ہیلو جی ہیلو اسلام علیکم hope you all are doing good آج ہی میں نے ایسی بیٹھی بھی تھی تو میرے ذہن میں بڑا خیال آرہا تھا ایک ٹاپک جو ہم خواتین کے سپیشلی دل کے بہت قریب ہوتا ہے which is financial independence ہر کسی کا نا آج کل کے دور حاضر میں بلکہ ایک ضرورت ہے چاہت کے علاوہ ضرورت بھی ہے کہ financial independence کیسے ہوا جائے اپنے دو پیسے جیب میں ہونے چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے یا پھر کوئی اللہ رحم کرے امرجنسی آگئی ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس فنز اویلیبل ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بلکل جی خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے آسرے میں بے شک آسرہ ہم سب کو اللہ کا ہی ہے لیکن اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا اس کو ملے گا وہی تو جس چیز میں ہم میں کہتی ہوں کہ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اور جس چیز کی وہ جستجو کرتا ہے جس چیز کے پیچھے وہ بھاگتا ہے ترسٹ می آن دارٹ وہ اس کو مل جاتی ہے دیر یا جلدی مل جاتی ہے اس کو وہ چیز اچھا میں نا اپنے اینڈ پر کچھ ایسی چیزیں کرتی ہوں تاکہ ایڈ دا اینڈ آف تا منتھ ہمارے کچھ ایوٹلیٹی بلز کچھ ایلیکٹرسٹی بلز کنٹرول ہو سکیں وہ ٹپس ان ٹرکس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو کے انڈ میں شائع کرتی ہوں ابھی نا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم سب کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میاں سب گھر کا بجٹ سنبھال رہے ہیں چیزیں وہی کر رہے ہیں تو ہم اپنے اینڈ پر کچھ تھوڑا بہت کانٹریبیوٹ کرسکیں اس خرچے میں مہینے کے جو ایک فائنانشل ہم بجٹ بناتے ہیں اس میں اور نا اگر ایسے نہیں ہے تو ہم اپنا جو خرچہ ہے اپنی سکن کے ہیئر کی چیزیں کپڑے بچوں کی اکسیسریز یا جو بھی ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہم خود سے منیج کرسکیں تو اس کے لیے نا سب سے زیادہ ضروری سب سے پہلا جو نمبر ون سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خرچوں کو اور اپنے بجٹ کو منیج کرنا ہے فر ایکزامپل ہم جیسے کہ گھر میں پاکٹ میں نہیں ملتی ہے ہم کیونکہ ارن تو کرنی رہے ہم آپس کوئی منتلی ایک فیکسٹ اماؤنٹ تو آنی رہی تو وہ جو بھی آ رہی ہے وہ ایک پاکٹ میں نہیں ہی ہے تو اس میں میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے اپنا سارا ایکسپنس لکھا ہوتا ہے کہ اس منت میں نے یہ کرنا ہے یہ یہ چیزیں نکال کے اٹلیسٹ کچھ پیسے میں نے سیف کرنے ہی کرنے ہیں لازمی ایدھر ایسٹ 500,000,2000 کچھ بھی مجھے وہ سیونگ میں اپنے ڈالنا ہی ہے کیونکہ ایک مہینے دو مہینے سے فرق نہیں پڑتا لیکن جب لانگ ٹرم پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو اتنی ماشاء آپ کے پاس سیونگ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے لئے امرجنسی کے ٹائم پہ کام آتی ہے کبھی ہزبن کے ضرورت پر جائے تو اس میں کام آ جاتی ہے تو اپنے اند پہ تھوڑی 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 سیونگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی نا پاکٹ میں نہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے خود کیسے کمانا ہے اچھا ہمارے پاکستان میں بھی اور ہماری خواتین میں بھی بہت زیادہ ٹائلنٹ بھی ہوتا ہے سکلز بھی ہوتی ہیں بس اس کو یوز کرنے کا پتا نہیں ہوتا ایک نالج نہیں ہوتا اور تھوڑی سی اویڈنس نہیں ہوتی اچھا اچھا کل میں ایک انسٹرگرام پیج دیکھ رہی تھی اور اس پر ایک خاتون ہے وہ میکرم کی چیزیں بنا کر نا وہ سیل کرتی ہیں اور مارشاللہ ان کے پیج پر رسپانس بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور ام شور جتنی ہماری ہاؤس وائفز ہیں ایون میری اپنی ممہ نے یہ میکرم کا اور یہ بنائی سلائی یہ سارے کام سیکھے میں ہیں اور اکثر میں ممہ کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تو اگر آپ جیسے گھر میں فارغ ہیں اور دل بھی چاہ رہا ہے سکل بھی ہے تو یہ چھوڑی چھوڑی سکلز ہیں آپ کو مہندی لگانا آتی ہے آپ کو کوکنگ آتی ہے آپ کو سلائی آتی ہے آپ کو سویٹر بننے آتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اتنی ریر ہو چکی ہیں کہ اگر ہم ان کو لے کے آئیں گے تو ہمیں بہت سا رسپانس ملے گا اس پر ایسلی جو کوکنگ کا کام ہے وہ خواتین کے لیے میں کہتی ہوں بیسٹ ہے گھر سے آپ اپنی گھر کے پاس دیکھیں کہ کون سے ایسے سکول ہے اور کون سے ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ آپ کھانا ڈیلیور کروا سکتی ہیں سکولز میں آپ بات کر سکتی ہیں کہ آپ کے بریک ٹائم میں میں ایک ڈسٹ جو ہے وہ کینٹین ملا کے رکھوں گی وہ یہاں پہ سیل کر لوں گی وہ ڈسٹ آلو چنہ چارٹ ہو سکتی ہے سموسے ہو سکتے ہیں چکن بریٹ پیزا بریٹ جس طرح کا سکول ہے جس طرح کے بچے وہ چیزیں لائک کرتے ہیں ایک ڈسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ایک ڈسٹ جو ہے وہ بریک ٹائم میں وہاں جا سکتی ہے اور ایک اچھا خاصا آپ پروفٹ ارن کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ گھر کے پاس جو آفیسز ہیں وہاں پہ آپ کھانا بھی جوا سکتی ہیں ایک رائیڈر آپ کو رکھنا پڑے گا یا پھر آج کل فور پانڈا پہ اتنا اچھا ایک انہوں نے نا سروس لانچ کر دیو ہے وہاں پہ آپ پہ فور پانڈا اپنا کمیشن کوئی بھی نہیں اس میں لیتا وہ صرف ڈیلیوری چارجز آپ سے چارج کرتے ہیں ایک کال پہ وہ رائیڈر آ جاتا ہے وہ آپ سے چیزیں لے جاتا ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے لیے اتنی آسانی ہے اپنے کسی بھی بزنس کو پروموٹ کرنا ویا فیس بک پیجز انسٹرگرام پیجز وہاں پہ اپنے آرڈز پرنٹ کریں پوسٹ کریں وہاں سے ریسپونس آنے میں ہاں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس کام میں ہم جلدی نہیں ڈال سکتے لیکن انشاءاللہ جہاں جستدو ہوتی ہے جہاں چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بڑھ کر ڈالتے ہیں اور انسان بس چارٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے میرے باپا کہتے ہوتے ہیں once you start half is done یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن جب واقعی ایک دفعہ آپ نے اس چیز میں ہاتھ ڈال دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھا کام کر دیا اور آدھا کام جو ہے وہ آپ کی محنت ہے ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ محنت ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑھ کر ڈالتے ہیں اچھا جی ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نہ تھوڑی تھوڑی انویسمنٹ سٹارٹ کریں جس میں ہمارے پاس ایک بیس طریقہ آ سکتا ہے کہ آپ کمیٹی ڈال لیں اچھا یہ یاد رکھنے ہیں کہ جو لانگ ٹرم کمیٹی ہوتی ہیں یعنی کہ ٹین مانس یا ماکسیم ایک سال سے زیادہ وہ آپ کے لئے لیابیلیٹی بن جاتی ہے یعنی کہ وہ بوجھ بن جاتی ہے تو جو شورٹ ٹرم کمیٹیز ہیں ٹین مانس وان یئر نائن مانس وہ کمیٹیز آپ ڈالنا شروع کریں وہاں سے آپ کے پاس ایک دم سے ہاتھ میں ایک اچھی اماؤنٹ آ جائے گی اور وہ آپ گھر کے کوئی بڑی چیز بنا سکتی ہے یہ جو بھی ایک خرشہ انسان کا ہوتا ہے یہ انسان پلان کر رہا ہوتا ہے نا منتلی تو وہ آپ میں اس کے لئے وہ بڑا ہلفل ثابت ہو سکتا ہے اچھا ایک دیا کہاوت ہے کہ جس انسان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا ہے وہ انسان بھوکا نہیں مرتا تو اپنے بچوں کو کوئی ہنر لازمی سکھانا چاہیے اور ہر بدلتے دور کے ساتھ ہنر کی ڈیفنیشن چینج ہو رہی ہے جب پرانا دور تھا ہماری اماؤں کا دادیوں کا اس زمانے میں سلائی کڑھائی بنائی کوکنگ اور یہ ساری جو سکلز تھی وہ بہت زیادہ مانا جاتا تھا کہ بچیوں کو سکھانی چاہیے جیسے جیسے دور بدل رہے نا ویسے ویسے تکنالوجی آ رہی ہے اور اب آسکر جو سکلز اس کی دیفنیشن چینج ہو گئی ہے جی کہ گرافک ڈیزائننگ انٹیریئر ڈیزائننگ سوشل میڈیا مارگٹنگ فری لانسنگ یہ ساری چیزیں وہ سکلز میں آ جاتی ہیں تو سب سے جب بہترین کام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ یاد تو اگر آپ کے پر اس کو سکل ہے تو اس کو پالش کیا جائے اور اگر نہیں ہے تو سکل پیدا کی جائے اور آسکر جی ہر جگہ کورسز آویلیبل ہیں یوٹیوب پر فری میں ہیں آپ نے جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ دیفنٹ طرح کے سنٹرز بنے میں ہیں جہاں سے آپ پیسے دے کے سیکھ سکتے ہیں ایون کہ وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں شاک ہونے کی بات ہوتی ہے تو جب آپ اپنی سکلز کوئی پالش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے شاک کے چیز کہنا اس چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں سو کوشش کریں کہ بدلتے دور کے ساتھ نیو سکلز اور نیو چیزیں جو ہے نا وہ لرن کریں اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں بھی میں تو ہاؤس وائف ہوں میں جو پڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں میں کیسے یہ جو ٹرمز اور ٹیکنیکل ٹرمز ہیں میں سیکھ سکتی ہوں تو آپ کو ایسے سوچنے کی ہرگز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیاپیبل ہوتا ہے بہت نیو چیزیں اور نیو نالیز انفرمیشن اپنے اندر ایبزورب کرنے کا ہم صرف اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے اگر ہم سمجھ لینا اس چیز کو کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارا دماغ کتنا کیاپیبل اور کمپارٹیٹیو ہے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں تو یہ ہرگز سوچنے کی ضرورت نہیں کہ نیو جنریشن کی چیزیں ہیں نئے بچوں کے کام ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے صرف ایک دفعہ فوکس کرنا ہے اور گیم چینج ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ ہوم ٹیوشنز کا ہے کہ جو بھی آپ کے ایڈیا میں بچے ہیں آپ ان کو بلا سکتی ہیں اور اس کے لیے بہت کوئی ہائیلی کوالیفائیڈ ہونا ضروری ہرگز بھی نہیں ہے اگر آپ ایون ایف ای بی پاس بھی ہیں تو آپ نرشری پلی گروب وان ٹو آپ کو سونے لگیا جب بھی آپ سو رہے ہیں اس سے پہلے آپ فریز بند کر دیں سب سوچ رہوں گے کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی دودھ سب سے پہلے خراب ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا میں نے چیز ایکسپیرنس بھی کی ہے اور کافی عرصے اس چیز کو کرنے کے بعد انپلیمنٹ کرنے کے بعد میں یہ بات کر رہی ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا فریز ہم نے بن کر کے سوئے اور کوئی چیز صبح خراب نہیں تھی بلکہ الیکٹریسٹی بلز میں جو تھانا اچھی خاصی کمی آگئی اچھا ایک اور چیز میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ جب بھی آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کھانا کھا کے پیٹ بھر کے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہر پڑیوی چیز آپ کو انٹریگ نہیں کرے گی اور واقعی میں یہ چیزیں کافی ورکی میں اچھے سے کھانا وغیرہ کھا کے جاتی ہوں ایک فوبیا ہمیں نہیں ہوگا تو وہ بھی چیزیں ہمارے لئے بہت ورک کرتی ہیں اور ویسے ہی سارا کچھ ہوتا ہے کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا صرف ہمارے دماغ کی گیم ہوتی ہے جی کہ یہ برینڈ اور برینڈ نہیں ہے تو اپنی جو لونگ ہے اس کو منیمالائز کریں اس کے علاوہ میں میک شور کرتی ہوں کہ جو میرہ اور میرہ کا گھر والی چیزیں ہیں اور جو باہر والی چیزیں ہیں وہ ساری گھر پہننے کے کپرے شوز اسیسیریز وہ ڈیفرن ہوتی ہیں اور باہر کے لئے ڈیفرن ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب جانا پڑتا ہے تو اگدم سے نیا خرچہ نہیں آجاتا جو اپنے باہر کے لئے ایک سوٹ بنایا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اچھا سا پڑھو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا گھر پہن پہن کے تو ایک اچھا ایک ایکسپینس وہ سیو ہو جاتا ہے اور جی that's it for today I truly hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی I really want to talk a lot about this topic more لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم بات کریں گے and do not forget to subscribe share and like میں ملتی ہوں جی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ